غریبی آنے کے اللہ نے چار چیزیں بیان کی یہاں پر آگے فرمایا میرے مولانے وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ تُعَامِلْ مِسْكِينَ اور تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو وَلَا تَحَادُّونَ اور تم نہیں اُبھارتے ہو نہیں کھلاتے ہو کھانا عَلَىٰ تَعَامِلْ مِسْكِينَ مسکینوں کو تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اُبھارتے ہو آج دعوتیں ہوتی ہیں امیر لوگوں کی کھانا کھلایا جاتا ہے بڑے لوگوں کو عزت کی جاتی ہے بڑے لوگوں کی کرسیاں ڈالی جاتی ہیں بڑے لوگوں کے لیے ادھر میت جو ہے دفنائی بھی نہیں گئی ہے کھانے کا انتظام چل رہا ہے ادھر میت جو ہے ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی اس کو دفنا کر نہیں آئے چلو کھانے کو کیا مسئلہ ہے بھئی کوئی دعوتیں ہیں کوئی ولیمہ ہیں کس بات کا کھانا کھلا رہے ہیں آپ آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہے ایک شخص کے جانے کی کہ آپ دعوتیں باٹ تیر باٹ رہے ہیں اور کھانا بھی اگر کھلاو تو کسی غریب کو کھلاو غریب کو کھانا کھلاو گے تو اس کھانے کا سواب ملے گا کسی امیر کے حلق سے نیچے لکمہ اتر گیا تو سب کھانا کے سواب بے کر چلے گا لیکن وہاں بھی نہیں کھلاتے ہیں غریبوں کی دعوت کرتا کون ہے اور آ بھی جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کوئی کھانے کو تیار نہیں ہے اللہ نے فرمایا تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو اس لیے تمہارے گھر میں گریبی آئی ہے تمہاری روٹی روزی میں کمی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو تیسری دیکھئے اور تم جو ہے وراثت کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں بھائی کی اگر ایک بھی بلان زمین مل لئی ہے دوالی دوسرے کی زمین مل رہی ہے دوالی کہیں سے کوئی کونہ مل لہا ہے دوالی کوئی تمہارے باپ اور ماں ختم ہو گئے بچے کوئی عتیم تمہاری ذمہ داری میں آیا اس کی وراثت کو ہڑپ کر لیا وراثت کے ہڑپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے گھر رہ رہا ہے تو اس کی جائداد ہم کرتے رہیں گے اسے کھلاتے رہیں گے نہیں اس کی جائداد میں جو بھی نکلے گا اس کا جو خرچہ ہوگا اتنا ہی نکالیں گے باقی اس کے کاؤنٹ منا لیا اگر اس کی جائداد میں سے آپ نے کھا لیا تو تاکلونت تراسہ کلالنمہ وراثت کے مال کو ہڑپ کر رہے ہو اگر اللہ نے کسی عتیم کی پرورش تمہارے ذمہ دی ہے تو تمہاری سربلندی کا مطلب ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی جائداد کو ہڑپ کر جاؤ لیکن آج یہی چندہ ہے سمسل بھائی اب یہ بتاؤ کسی کی چار پانچ بیگہ زمین کو آپ دبا لیں گے یا اس کا جو ہے جب تک وہ تمہاری ذمہ داری میں اس کا مال کھاتے رہیں گے تو امیر ہوں گے کہ غریب اپنی اقل سے بتاؤ امیر نہیں بھی دولت جبل بڑھ جائے گی تو امیر ہوں گے لیکن خدا کہا نہیں نہیں آج جو تیرے گھر میں فاقہ پڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تُو نے وراثت کے مال کو ہڑپ کر لیا وَتَاكُلُونَتُ تُرَاسَا قَلَلْ لَمَّا اور تم وراثت کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو اور ایک چیز اور ہے چوتھی چیز وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور تمہارے گھر میں جو غریبی آئی ہے اس کی ایک وجہ اور ہے وہ وجہ یہ ہے کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہو دیکھیں یہ سمسل بھائی کیا اللہ کا انداز ہے کہا کہ تم مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو یہ دنیا ہے یہ دنیا جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے بھاگتے ہی رہو گے جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے بھاگتے ہی رہو گے اور جب دنیا سے ہٹو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئی آئے گی جب دنیا سے ہٹو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئی آئے گی اور جب اس کے پیچھے بھاگو گے تو بھاگتے ہوئی رہو گے اور مال سے زیادہ محبت یہ بھی غریبی کا باعث ہے آپ دیکھئے ابو بکر صدیق کی ذات کو کسی سے مخفی نہیں ہے جب کہا جس سے جو ہو سکے لے کر آؤ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور آدھا گھر چھوڑ کر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو اللہ کے رسول نے دیکھو ہمارا کیا مسئلہ ہے ہم جب چندہ کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ تو کہتے ہیں کیا لے کر آئے ہو کیا ہے کیا لے کر آئے ہو کتنے لے کر دیں کتنے چڑھا دیں مگر حضور صلی اللہ رحمت اللہ عالمین حبیبِ کبریہ فرما رہا ہے کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو مر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں اور آدھا بچوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں عمر خوش ہوئے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں کیونکہ ابو بکر صدیق کا جو مال تھا وہ ان کے عادے مال سے بھی کم تھا تو دیکھا پھر اس کے بعد حضور نے وہی جملہ ابو بکر سے کہا کہے ابو بکر یہ بتاؤ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو ادھر جواب کیا تھا آدھا لائے ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اور ادھر جواب کیا ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں جو کچھ تھا جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر پر چھوڑ آیا اب آپ یہ بتائیے کہ جو سب کچھ لے آئے جو سب کچھ لے آئے اس سے زیادہ غریب کوئی ہوگا اس سے زیادہ پریشان حال کوئی ہوگا اور اس کے بعد تن کا کپڑا اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا وہ جو بوری ہوتی نا ٹاٹ گیم ڈال لیتے ہیں وہاں جو بوری ٹاٹ کی پڑھویتی بھولا پیٹ لی اور تن کا کپڑا اتار کر بھی حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا کہا اللہ کے رسول نہ گھر پر کچھ ہے نہ میرے تن پر کچھ ہے میرے لیے میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اب یہ بتائیے اس شخص سے زیادہ غریب کوئی ہو سکتا ہے اس شخص سے زیادہ پریشان حال کوئی ہو سکتا ہے جس کے تن پر کچھ نہ ہو گھر پر کچھ نہ ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ گواہ ہے اسلام کا پرچم بلند ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اب کہا کہ اسلام کی لگام کو کون سمالے تو ابو بکر صدیق کا نام آیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے گھر کا سارا مال لہ کر رسول کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر تن اور گھر کو نیلام کر دے اللہ اسے عزت نہ دے